ہلو ڈیو ویورس ویلکم بیک ٹو ایوٹیوب چینل سکولرشپ سلر میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر اسے ہوں گے ڈیو سوڈرنس فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پرائم منسٹر باکت یا نوجوان انٹرنشپ پروگرام انانوس ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی بگ انانوسمنٹ ہے اس انٹرنشپ کے تحت جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزنڈ ہمارے گریجویٹس اور ڈپلومہ ہولڈرز جو ہے وہ ان کو پیڈ انٹرنشپ آفر کی جاری ہے اور کہاں سے جو ہے وہ ہمیں فارم کو آن لائن فیل کرنا ہے پہلے ہم کچھ ایڈوٹائزمنٹ میں امپورڈنٹ چیزیں ہیں وہ کر لیتے ہیں ڈسکس اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی یہ دو ٹائپ کی انٹرنشپ ہیں جس میں چھے مند سے جو ہے نا ایک سال کا ان کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہوگا اور اس ٹائپ منٹ جو آپ کو ملے گا نا وہ پچیس ہزار سے فورٹی تھاؤزنڈ تک ہوگا اپلائے آن لائن ہوگا اور اس میں جو ہے وہ فرس جو ان کی کٹیگری ہے جن میں جو ہے وہ بیس ہزار انٹرنشپ آفر کی جاری ہیں اور دوسری جو کٹیگری ہے ان میں فورٹی تھاؤزنڈ انٹرنشپ جو ہے وہ آفر کی جاری ہیں ٹیک ہے وہ کون کون سی کٹیگریز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ پی ڈی ایف ہے کچھ ایمپورٹن چیزیں میں نے ہائی لائٹ کر لی ہے باقی جو ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ایمپورٹن چیزیں ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اپلائے آن لائن کیسے کرنا ہے اب ایک ہے ورک فارسکلز انٹرنشپ پروگرام اب اس میں جو ہے نا وہ فورٹی تھاؤزنڈ پیرڈ انٹرنشپ آوارڈ کی جاری ہیں ہماری ینگ سٹر گریجوٹ کو جس میں جو ہے وہ ان کو جو اسٹائمنٹ ملے گا نا وہ ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ملے گا اور ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ سکس منتھ ہے اچھا ایک یہ پروگرام ہے ایک یہ دوسرا پروگرام ہے آپ دونوں پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جب سیلیکشن ہوگی آپ کی آپ شورٹ لسٹ ہوں گے تو آپ کسی ایک پروگرام میں ہی شورٹ لسٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کیس آپ دونوں پروگرام میں ہو جاتے ہیں تو ایک پروگرام سے آپ کو ایکسکلوٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے الیجیبیلیٹی کریٹریہ کے اگر ہم بات کریں تو آپ پاکستانی ہونے چاہیے نیشنلٹی اور آپ کے پاس جو ہے وہ مینیموم 16 years of education ہونا لازمی ہے اور مینیموم 14 years of education permissible for flood affected regions بلوچستان رورل سندھ ساؤت پنجاب اور خیبر پکتونخواہ مرج districts تو جو بھی ان جو ہے وہ areas ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 14 years of education ہونا لازمی ہے in the date of last degree last degree completed within two years of the last date of internship application employment states currently آپ unemployed ہونے چاہیے اور آپ کی جو age limit ہے وہ 30 years ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کا جو duration ہے وہ six month ہے اور آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ leave کرنا چاہے تو آپ leave بھی کر سکتے ہیں لیکن one month پہلے آپ کو جہنا وہ notice دینا ہوگا کہ میں یہ internship leave کر رہا ہوں اور جب آپ leave کرتے ہیں ان کیس تو 120 دن کے بعد آپ کو جو ہے وہ ان کا certificate مل جاتا ہے ان کیس اگر آپ 120 days ان میں internship کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ کچھ important چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی اب ان کا جو ہے وہ selection criteria کیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایک تو آپ کا score جو academic score ہے اس کا ویٹیج ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ان کی analytical test بھی ہوگی تو دونوں کو combine کر کے جو ہے وہ آپ کی selection ہوگی applicant will first grounded by gender only for open merit تو open merit کے لیے جو ہے وہ grounded کیا جائے گا by gender اور applicants will then be ranked by their weightage composite score within their respective groups applicants with the highest score with their group will be selected for the internship program against the available number of placement تو ایسا سمجھیں کہ ان میں test بھی ہوگا اور آپ کا جو score ہے academic کا ان کو دونوں ملا کر ملا کر کے جو highest جن کا score ہوگا نا ان کو جو ہے وہ internship دی جائے گی اب یہ جو ہے وہ کچھ internship certificate کے حوالے سے ہم اگر ہم بات کریں جیسے آپ internship کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہوسٹ organization کے جانب سے آپ کو certificate بھی پروائیڈ کیا جائے گا اب اگر ہم دوسرے category کی بات کریں تو دوسری ان کی جو category ہے وہ ہے build for skills internship program اب اس پروگرام کے تحت جو ہے نا وہ بیس ہزار internship جو ہے وہ دی جائیں گی اور اس کی جو required education ہے وہ 16 years کی education آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو stipend ملے گا وہ 40,000 ملے گا گیجوشن والوں کو اور 30,000 جو ملے گا نا وہ ڈپلوما ہورڈلز کو ملے گا ٹھیک ہے جیسے آپ internship کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ certificate بھی award کیا جائے گا eligibility criteria کے اگر ہم بات کریں آپ پاکستانی national ہو آپ کے پاس 16 years کی education ہونا لازمی ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ تین سال کی ڈپلوما ہونے چاہیے کسی بھی associate engineering یا paramedics یا technical course یا any other recognized three years diploma after the intermediary technician field from the recognized body location جو ہے وہ domicile of the respective districts mandatory age limit جو ہے اس کی 30 years ہے candidates who have once availed an internship opportunity under this program will not be eligible for another internship in any other project ایک بار اگر آپ کی اس میں selection ہو جاتی ہے تو again جو ہے وہ آپ اس میں apply نہیں کر سکتے جب یہ دوسری announcement ہوگی ٹھیک ہے اس کی جو duration ہے وہ ایک سال ہے interns may leave the program permanent prematurely subject to the submission one month return notice to the project director and ministry planning development special initiatives اگر آپ کا دل کرے چھوڑنے کا internship تو آپ کو جو ہے وہ one month پہلے ان کو notice دینا ہوگا اور again یہاں پر جو ہے وہ اسٹارپینٹ کا بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس 16 years کی education ان کو 40,000 ملے گا اور جن کے پاس ڈپلوما آئے ان کو 30,000 جو ہے وہ اسٹارپینٹ ملے گا جب آپ یہ internship complete کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ certificate بھی provide کیا جائے گا یہ کچھ terms and conditions ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں باقی جو ہے وہ important چیزیں کچھ تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ basically اس میں apply case کرنا ہے اچھا online apply کرنے کے لیے نا آپ کے پاس جیسے آپ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تو دو categories ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ دونوں میں apply کر سکتے ہیں تو میں جو ہے وہ کوئی ایک category چوز کر کے آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ basically online fill کیسے کرنا ہے فارم کو جیسے ہم اس پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس type کا dashboard open ہوتا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے profile کو پہلے complete کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا نام بگر یہ ساری چیزیں چیک کرنا ہے ویسے تو یہ آپ نے جب registration کی تھی وہی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک بات چیک کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کر لینا ہے save کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ نیچے آپ second option پہ یہ آپ کی educational detail ہے اس میں آپ نے یہ ہے وہ matrix سے لے کر اپنی fsc اپنی bsc bcs mbbs یا ڈی وی ایم چو بھی آپ کی education ہے masters تک دے ہیں تو آپ نے one by one جو ہے وہ یہاں سے اپنی education دینا ہے آپ نے ہاں پہ matrix لکھنا ہے institute کا نام کتنی آپ آپین marks آپ نے کی total کتنی تھی اور کہاں سے کہاں cgpa تھا کہاں تک آپ کی matric ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے fsc کا لکھنا ہے کہ کہ fsc کہاں پر کیا اس institute کا نام کتنی آپ نے مارکس اپٹین کی اور آپ بھی جو ہے وہ total marks کتنی تھی ٹھیک ہے اور کہاں سے کہاں تک اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنی بیچلرز کی information دینی ہے ان کیس اگر آپ ابھی ابھی جو ہے وہ graduate ہوئے ہیں تو آپ اپنی یہاں سے بیچلرز کی جو بھی آپ کی education ہے یہاں سے بیچلرز اور کہاں سے کیا کتنا آپ کا cgpa تھا out of 4 اور کہاں سے کہاں تک ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے master کی education دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا ہے save save کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر internship opportunities پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد بہت ساری یہاں پر internships جو ہے وہ show ہوں گی اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو اپنی field کی according جو ہے وہ یہاں سے apply کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپنی field کی according جیسے ہی آپ جو ہے وہ یہاں پر read more پہ کلک کرتے ہیں تو basically یہاں پر جو ہے وہ disclaimer بھی show ہوتا ہے کہ make sure you have relevant field and degree in case a mistake or wrong information provided candidate will not be considered تو آپ apply کرنے سے پہلے ایک پر ضرور check کریں کہ یہ جو internship ہے یہ جو particular field ہے کیا یہ میری educational background میچ ہوتی بھی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ یہاں سے civil engineering choose کر کے apply کریں گے تو آپ کی یہ simply apply ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ بہت سار یہاں پر انٹرنشپ کی opportunities ہیں آپ یہاں پر جتنی میں چاہیں apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے just apply option پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اب my application پہ آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پر apply کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ application آپ کا status show ہوگا اب اس میں پہلے آپ نے apply کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی verification ہوگی اور پھر آپ کی جو ہے وہ test وغیر ہوگی اور last میں جو ہے وہ آپ کی مطلب کہ hiring ہوگی اگر آپ selection ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ hiring ہوگی تو یہ basically ان کا simple process تھا جو کہ میں نے آپ کے بتایا کہ apply کیسے کرنا ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ دوسرا بھی یہ جو ہے وہ پروگرام ہے اس میں بھی apply کر سکتے ہیں آپ simply application form پہ آئیں اور یہاں سے جو ہے وہ پہلے آپ آپ اپنی ساری educational ڈٹیل دیں matrix سے لے کر ہم masters تب جتنی بھی آپ کی education ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر internship ڈٹیل آئے گی وہی جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتائے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر apply کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ instructions ہوں گی آپ کی analytical test کی اور یہاں پر آپ کا test ہوگا اور test میں اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ internship جو ہے وہ offer کی جائے گی simply یہ ان کا online process تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی question ہے تو نیچے آپ مجھے comments میں پوچھ سکتے ہیں